اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین يستمعون القول فیتبعون احسن اولئیک الذین حداهم اللہ و اولئیک ہم الالباب ناظرین پیش خدمت ہے پروگرام سوت حدی اور بارگاہ حزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنا جائے اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے اور اس دعا کے ساتھ ہی یہ بھی دعا ہے کہ وہ محسنین و معاونین جو اس پروگرام کو جاری رکھنے میں ہمارے ممد و معاون ہیں اللہ حکم الحاکمین ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اللہم آرین الحق حقا وردقنا اتباعا وارین الباطل باطلا وردقنا اجتنابا آمین یا الہ العالمین آج کی ہماری اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس بوزشتہ پروگرام میں کیا اور اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہما ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس حدیث پر ایک مختصر الفاظ میں ذکر کردہ مولف رحمہ اللہ کی طرف سے باب اس کا بھی تذکرہ کیا تھا میں چاہوں گا کہ اس کا یادہ کرتے ہوئے ہم حدیث کے بقیہ جو اپنا ہیں مسائل ان کی طرف میں آؤں اور پھر ہم اختصار سے اس کا بھی ان کا تذکرہ کریں باب کے الفاظ تھے باب التقصیر فی الامرہ امرہ میں یا امرہ کے دوران بال کٹوانے کا ذکر یا اس کے جواز کے بارے میں تو یہاں چونکہ موڑنے کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ اس بارے میں کسی کو کوئی نہ بات ہے نہ گفتگو ہے نہ اس میں اختلاف ہے موڑنا سب کہتے ہیں افضل ہے اور ہے بھی افضل ہماری شریعت میں اور اصل ہے باقی جو کوئی نہیں موڑتا تو وہ اگر کٹوان لیتا ہے تو اس کے لیے بھی بالکل وہ درست ہے جائز ہے عجر اور ثواب کا باعث بھی ہے لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کچھ عجر اور ثواب میں منڈوانے کی نسبت کمی ہے جس کا ہم انشاءاللہ آج جائزہ بھی لیتے ہیں اختصار کے ساتھ تو آتے ہیں سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں حدیث نمبر سات سو اسی تھی جس کا ہم نے تذکرہ کیا قولہ قصر تدرہ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موہ مبارک جو ہیں وہے کٹے تراشے بمشق سن ایک ایسی کینچی کے ساتھ جو درہ قدر بڑی کینچی تھی اور خوب کٹنے والی تھی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ذکر ہے کہ بال آپ نے کٹوائے اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کٹے جبکہ دیگر آمنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو عادی ذکر کی ہیں کہ خود انہوں نے اپنے عمل سے بھی اور پھر دیگر روایات جو کہ ذکر ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو ہے وہ اپنا بال مونڈے تھے آپ نے کٹوائے نہیں تھے تو بہرحال اس سلسلے میں یہ بھی تھا کہ ابو طلع رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بلکہ تقسیم بھی کیے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین جو کہ آپ نے کٹے مونڈے تھے حجت الودا کے موقع پر یہ بھی ذکر آتا ہے تو بہرحال گفتگو اس مرحلے میں تھی کہ بالوں کا مونڈنا یا کٹوانا یہ دونوں جائز ہیں لیکن مونڈنا یہ کتنا افضل ہے اور کٹوانا اس کا کیا ثواب اور عجر ہے اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم دونوں نے آدی زکر کی ہیں اپنی اپنی صحیح میں ہم آتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کی طرف یہ قدر تفصیل جو ہے ناظرین جو حدیعت القاری فی شرح سیل بخاری سے محفوظ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح اپنی سند کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف کہ ہمارے استاز محترم عبداللہ بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے ہم سے ذکر کیا کہ اخبرنا مالکن النافعین وہ کہتا ہیں کہ ہمارے استاز محترم مالک بن انس انہوں نے زکر کیا جو صاحب موتہ ہیں امام مالک وہ اپنے استاز محترم عضی般 نافع سے امام نافع سے زکر کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے زکر کیا ہے کہ امام نافع جو ہیں وہ حدرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شاگرد ہیں وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر عزیلہ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمrap قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللهم ارحمل محلقین اللهم ارحمل محلقین کہ اے اللہ جو سر مندوانے والے ہیں ان پر رحم فرما سر جو مندوانے والے ہیں اے اللہ ان پر رحم کر قالوا والمقصرین صحابہ نے آگے سے سن کر یہ دعائیہ کلمات یہ فرمایا اور جو کٹوانے والے ہیں بال کم کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اے اللہ کی رسول قال اللہ مرحم المحلقین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعادہ فرمایا کہ اے اللہ رحم کر ان اپنے بندوں پر جو کہ حاجیہ عمرے کے دوران اپنے بالوں کو مونڈتے ہیں یعنی اچھی طرح جڑوں سے ریزر سے قالوا والمقصرین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر دوبارہ فرمایا اور مقصرین کے بارے میں جو کٹواتے ہیں اللہ کی رسول یا رسول اللہ قالوا والمقصرین پھر دوسری بار آپ نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ اللہ مرحم المقصرین کہ اے اللہ مقصرین پر بھی رحم فرما تو ناظرین آپ نے یہ اس بارے میں جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے یہ سمجھا کہ زہری طور پر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال مونڈنے والے ہیں ان کے حق میں دو بار برکت کی رحم کی دعا کی اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں اور تیسری بار یعنی ایک بار ان لوگوں کے بارے میں دعا کی جو کہ بال کٹواتے ہیں امام اللہس کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت نافے ہم سے حضرت نافے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رحم اللہ والمحلقین اللہ رحم کرے انہوں نے دعا کی کہ جو بال مونڈتے ہیں مراتن او مراتین ایک بار یا دو بار اور عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام نافے نے یہ بیان کیا وہی راوی ہیں امام نافے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام نافے نے یہ ذکر کیا بیان کیا کہ چوتھی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مرحم المقصرین اللہ مرحم المقصرین یعنی المحلقین تین بار اور چوتھی بار المقصرین کے بارے میں جو بال کٹواتے ہیں تو صحیح بخاری میں عدرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی عدیث ہے جس میں الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے آخر میں آخر کے الفاظ تین بار آپ نے محلقین کے بارے میں دعا کی اور چوتھی بار مقصرین کے بارے میں ناظرین مذکورہ دعایہ کلمات رحمت اللہ علمین نے ایک بار اپنے حجت الودا کے موقع پر مناہ میں بھی دعا کی تھی صحابہ اکرام رضواللہ مجمعین کے سامنے آپ نے یہ ذکر فرمایا تھا عام صحابہ کے سامنے اور اسی طرح جو اپنے امام ابن اسحاق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علمین نے ایک بار عام الحدیبیہ یعنی صلح الحدیبیہ کے دوران بھی جب آپ عمرہ کی غرض میں گئے تھے مکہ مکرمہ اور اہل مکہ نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے یہ دعایہ کلمات ایک دفعہ دورائے تھے کہ اللہ تین بار آپ نے دعا کی مقصرین کے لیے محلقین کے لیے اور چوتھی بار مقصرین کے لیے دعا کی کہ اللہ ان پر رحم کر اب یہ بھی ایک اہل علم وجہ بیان کرتے ہیں کہ تین بار سر مونڈنے والوں کے لیے اور ایک بار سر سے بال کتروانے والوں کے لیے یہ فرق اتنا کیوں تین اور ایک کا جبکہ وہ بھی حالت احرام میں ہیں اور دوسرے فریق بھی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ذیوف اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے گھر ہیں وہ بھی بال صرف کٹواتے ہیں اور ایک بال منڈواتے ہیں تو ناظرین اس بارے میں اس کے پیچھے حکمت یا اصل وجہ یا ریزن کیا تھی اس بارے میں ایک سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ذکر ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار محلقین کے بارے میں دعا فرمائی اور چوتھی بار مقصرین کے بارے میں تو یہ اتنا جو فرق ہے یہ کیوں ظہر ہوا ہے یا وعدے ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے سے کہ اصل میں جو لوگ بال منڈوانے والے تھے انہوں نے میرے حکم کی اطاعت میں جلدی کی پیروی میں یعنی انہوں نے کوئی سوچا نہیں پسو پیش سے کام نہیں لیا حقیقت اصل میں یہ تھی کہ جو عہد جہلیت میں لوگ بالوں کو بڑھانا کندوں تک ان کو پھیلانا اور لٹکانا یہ کو عزیب و زینت کا باعث سمجھتے تھے خیال کرتے تھے تو زیادہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی تھی جو کہ بالوں کو لمبا رکھتے لمبا اور یمبا جو کہ کندوں پر آیا کرتے تھے رحمت اللہ العالمین کے بالوں کا بھی ذکر ہوا اسی طرح آپ کے شانوں پہ آپ کے بال جو ہیں وہ آیا کرتے تھے اہل عرب جو ہیں وہ اس کو حسن کا انداز کراتے تھے زیب و زینت کا اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حاج اور عمرہ کے دوران ہم اس زیب و زینت کوئی اکثر ختم کر دیں اور پھر ظاہر ہے کہ اتنے لمبے بال تو پھر بہت عرصہ لیتے ہیں دوبارہ اگنے میں ناظرین یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ یا بلکہ خاص اور پرنوجوان وہ بال مندوانے سے کتراتے ہیں بلکہ بس اوقات تو وہ کترواتے بھی نہیں سہی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹیا لے کر کوئی حصہ لے کر بالوں کو اپنے انگلیوں سے پکڑ کر دو چار بال لیے اور ایک جگہ سے کاٹ لیے پھر کچھ دوسرے حصے سے کچھ کٹوا لیے تاکہ ظلفیں خراب نہ ہوں بالوں کا جو سٹائل ہے وہ درم برم نہ ہو جائے حاجر عمرے کے نتیجے میں تو یہ بہرحال انداز اور طریقہ جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر انسان کو عزیب و زینت کا احساس اور خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے حسن اصل میں وہی ہے اللہ کی اطاعت میں فرممرداری میں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا گرہ حصل ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت انسان کے قدموں میں آ جاتی ہے اور یہی وہ چیزیں جو انسان کے حاج کو حج مبرور بناتی ہیں عمرہ متقبلہ جس کا پہلے ذکر آیا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء اللہ الجنہ حج مبرور وہ ہے کہ جس کی جزاء کم از کم جنت ہے اور اسی طرح حاج کے دوران جو احتیاط حاجی یا متعمرین کرتے ہیں احتیاط اس اعتباس ہے کہ کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے کوئی کسی عبادت کی بجاوری میں کوئی کمی یا کتاہی نہ ہونے پائے یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تاعت و فرممرداری سے کوئی کام اس کے خلاف کوئی سرزد نہ ہو جائے اللہ کے اس گھر میں تو اس سے عجر و ثواب کم ہو جاتا ہے باقی بالعموم وہ جو حاضری ہے وہ تو قبول ہوئی جاتی ہوگی لیکن بہر حال ہر حاجی یا عمرہ کرنے والا اس کے عجر و ثواب کے مابین فرق ہوتا ہے اور فرق ہوتا ہے اس جذبے اس احتیاط اور اس للاحیت اور اس اخلاص کے بلبوتے پر جو کہ ایک حاجی یا عمرہ آج کے دوران اپناتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بڑا ہی قدم پھونک پھونکے رکھے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِ يَا عُلِ الْأَلْبَابِ اصل جو زادے راہ ہے حاج کے سفر میں یا عمرہ کے سفر میں وہ تقوی ہے کوئی انسان تقوی اختیار کرے اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ فَلَا رَفَسَ وَلَا فَسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ رَفَسْ فَسُوكَ جِدَال معمولی بھی جو ہے اس سے جتناب برتا جائے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کو ویلیویبل بناتی ہیں اس عبادت کو عمرہ ہو یا حج ہو تو جتنا زیادہ اس میں انسان محتاط ہوگا اتنا زیادہ وہ باعث حجر و سواب ہوگا تو اس حاج کی پھر قیمت کیا پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق والمصدوق فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ آتا ہے اپنے اللہ کی بارگاہ سے وہ مہمان کہ جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا اور وہ بچہ جنم لینے والا جس طرح گناہوں سے معصوم اور پاک جنم لیتا ہے اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ اپنے اللہ کی گھر سے واپس اپنے گھر کی طرف لوڑتا ہے تو ہمیں اللہ سے اس بات کی امید کرنی چاہیے تو بہرحال بالوں کے خراب ہونے یا بالوں کے پراغندہ ہونے یا بالوں کا سٹائل خراب ہونے اس کے بارے میں ایسے موقع پر یہ خیال کرنا یا یہ اس بارے میں احساس یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اسی لئے رحمت اللہ العالمین نے یہ فرمایا کہ چونکہ قریش یا وہ لوگ جو کہ متابعین تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بالوں کو مندوالو تو کچھ لوگوں نے اس زب و زینت کی طرف خیال کیا کہ کہیں ہمارے بال خراب نہ ہو جائیں اور یہ ظلفیں ہماری یہ تیتر بیتر نہ ہو جائیں تو ہم اچھے معلوم نہ ہوں محسوس نہ ہوں خوبصورت نہ لگیں تو اس بات پر وہ انہوں نے کوئی تردد ہوا کچھ انہوں نے سوچا کچھ باز لوگوں نے اس طرف توجہ دی تو ڈیلے کیا اس معاملے کو رحمت اللہ علمین نے فوراً ان کے لیے یہ اپنا دعا جن لوگوں نے فوراً تعمیل کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نتائج کو نہیں دیکھا تو ناظرین یہاں اس طرف ہمیں رہنمائی اس بات کی طرف ملتی ہے کہ سنت مستمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ یا اللہ کا حکم اس کو فل فور بجا لانا اس کے نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یا یہ ہے کہ مشروط اطاعت کرنا یا کوئی سوچنا سمجھنا شروع کر دینا یا اس کے جو انجام ہے اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دینا کہ یہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اطاعت و فرما پرداری کو اس جذبے سے نیچے گرا دیتی ہیں جو کہ ایک انسان بندہ مومن کے لئے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے فورا اپنی گردنیں جکا دیں سر تسلیم خم کیا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی فعال الرسے والین سارا آنکھوں پر یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ سچائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو تو اب یہ دیکھو کہ فورا جنہوں نے سارا میں ڈعا لیے رحمت اللہ العالمین نے رحمت کے دعا اپنے ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے حقے میں اٹھا دیئے کہ اللہم مرحم المحلقین محلقین اللہم مرحم المحلقین اللہم مرحم المحلقین کہ اے اللہ رحمت نچھاور کر دے آپ نے ان بندوں کے لئے جنہوں نے تیری رضا کے لئے تیرے پیغمبر کا حکم مانتے ہوئے آپ نے بالوں کو منڈوا لیا اور کسی قسم کا کوئی تردد نہیں پسو پیش نہیں کیا اب وہ بات جو ہے وہ تیسے نمبر تھے چوتھے نمبر پہ آ پڑی ان لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے بال کتروائے یا کٹوائے تھے تو اب ناظرین سنن ابن ماجہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کی ہے تین بار ان لوگوں کے بارے میں منڈوانے والوں کے بارے میں اور ایک بار جو کٹوانے والے ہیں کم کرنے والے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہ ریزن تھی یہ وجہ تھی تو بہرحال منڈوانا افضل ہے اور کٹوانا یہ بھی درست اور صحیح ہے لیکن عجر میں اور سواب میں اس عمل کی نسبت کم ہے تو اب ایک اور بات جو وہ یہ رہ گی باقی جو کہ بڑی اہم ہے جس طرح میں چاہتا تھا کہ آپ کی طرف توجہ دلاؤں اور انشاءاللہ اندہ پروگرام میں ہم قدر تفصیل سے اس کی طرف توجہ دیں گے کہ چونکہ اس حدیث میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو اس سے جو بال کٹ کٹے ہیں یعنی تراشے ہیں مونڈے نہیں خود حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ حجت الودا کا موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوائے ہیں اور منڈوانے والوں کے لیے تین بار رحمت کی دعا کی ہے تو اب یہ آپ نے کب عمل کیا اور کس طرح کیا اور کس موقع پر کیا اور عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کس موقع پر یہ شرف پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ نے کاٹے تھے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو و مائندہ پروگرام میں کریں گے سجد دست جو کچھ کہا سنا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ